السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے عالمی وبا کرونا کے سبب گزشتہ آٹھ ماہ سے بند تعلیم اداروں کو کھولنے کے لئے حکومت اتر پردیش کی جانب سے گائیڈ لائن آنے کے بعد ظلہ انتظامیہ کے ذریعے تیاریوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کا معاینہ بھی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں آج ڈی ایم سہرنپور اور ظلہ انسپیکٹر آف اسکول کی ہدایت پر ایک دورکنی ٹیم نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر کوئن نائنٹین کی گائیڈ لائن سے متعلق جائزہ لیا موصلہ تفصیلات کے مطابق حکومت اتر پردیش کی جانب سے کولیج اور ڈگری کولیج کو مشروع طور پر کھولنے کی ہدایت کے بعد دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے ادارے میں دوبارہ تعلیمی نظام کو بحال کرنے کے لئے ظلہ مجسٹریٹ اخلیش سنگھ کو مکتوب بھیج کر حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کی اجازت طلب کی تھی جس کے بعد آج ڈی ام سہرنپور اور ظلہ انسپیکٹر آف اسکول ڈی آئی او ایس کی ہدایت پر جکوالہ انٹر کولیج کے پرنسپل اور مجیب الرحمان نے دارالعلوم دوبند پہنچ کر کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائن سے متعلق جائزہ لیا ٹیم کے مطابق ظلہ احلہ افسران کی ہدایت پر وہ دارالعلوم دوبند آئے ہیں جہاں کوویڈ نائنٹین کے قوائد و زوابط کے متعلق تمام تیاریوں کے جائزہ لیا گیا خاص طور پر سوشل ڈسٹینسنگ، فیس ماسک، سینٹائزر، تھلمر اسکرننگ، ہینڈ ووش اور طلبہ کے رہن سہن اور حصول تعلیم کے تبدیل شدہ طریقوں کے متعلق تمام انتظامات کا باریک بینی سے معاینہ کیا گیا ہے ٹیم کے مطابق اس متعلق تفصیلی رپورٹ آلہ افسران کو دی جائے گی اس سلسلے میں دارالعلوم دوبند کے محتمیم مفتی ابو القاسم نعمانی نے بتایا کہ آج زلہ آلہ افسران کی ہدایت پر دو رکنی ٹیم نے دارالعلوم دوبند پہنچ کر تعلیمی نظام کو دوبارہ بحال کرنے سے متعلق جائزہ لیا وہ اپنی رپورٹ آلہ افسران کو سوپیں گے اس کے بعد آلہ افسران کی جانب سے جو ہدایت آئیں گی ان کی روشنی میں مشورہ کر کے آلہ آگے کے لایحے عمل تیار کیا جائے گا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ فی الحال کرونا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیل رہا ہے اور آمد اور رفت کا مرحلہ پھر مشکل ہو رہا ہے اس لئے انتظامیہ کی ہدایت ملنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ دارالعلوم دوبند کی جانب سے تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اور واضح گائیڈ لائن آئے گی تعلیم نظام شروع کر دیا جائے گا اس دوران دارالقامہ کے نازم مولانا منیر الدین مولانا مرتضی مولانا احجد مولانا عبد الملک وغیرہ موجود رہے وہیں دارالعلوم دوبند کی انتظامیہ نے ادارے میں داخلے سے قبل تھرمل اسکرننگ اور ماسک لگانے کو ضروری قرار دیا ہے اس سلسلے میں ادارے میں جگہ جگہ اعلان چھسپا کیے گئے ہیں اعلان کے مطابق دارالعلوم دوبند لائبری اور مسجد رشید میں بغیر ماسک اور تھلمر اسکرننگ کے کسی بھی شخص کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تو ناظرین یہ تھی دارالعلوم دوبند میں دو رکنی ٹیم کا جائزہ لینے کے متعلق تفصیلی ریپورٹ اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ہمارے سامنے ضرور رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ